میرے سے کم لیکن یہ بتائیے کہ جب یہ آپ کی کچھ نہیں جلی تو آپ نے یہ لازوال کرنے کے کارے میں کیوں سوچ وہ لازوال تو ایسے ایک چینج کے لیے تھا نا بھائی راہت کازمی نے کامپیرنگ کی ایوارڈ کی تو ہم نے سوچا کہ ہم کامپیر ہو کے اداکاری کریں کم خراب ہی کرنا نا کس طرح اس وقت کیا آپ بہیسیت اداکار آئے تھے یا کامپیر کے نہیں میں تو آیا تھا یہاں نیوز کاسٹر کے طور پر اگر خالد حمید ناراض نہ ہو تو میں نے نیوز میں ذرا جذبات ڈال دی آج سو آدمی کشتی کے حادثے میں ڈوب گئے تو انیس ڈیڈی بیٹھے ہوئے ہیں کامرامین یہ بھاگتے ہوئے آئے مسلودین سے کہا انہوں نے کہا بندہ تو نائجیریہ کا ہے اردو اچھی بولتا ہے میں دل برداشتہ ہوکے چھوڑ گیا تو پھر ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا ایک یہاں پر فاروق زمیر صاحب تھے ڈاکٹر خالد سعید بٹ تھے خالد سعید بٹ ذرا فرانسیسی انداز میں پنجابی بولتے تھے تو اگلے دن فاروق زمیر صاحب نے ٹیسٹ لیا ان کا انداز کچھ ایسا تھا آج بھی سمجھ نہیں آتا اس وقت تو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ڈالک پڑھنے شروع کر دو اور پھر انہوں نے کہا مطلب یہ کہ بند کر دو اور جب انہوں نے مجھے بند کر آئے ڈالک اصل ایکٹنگ میری اس کے بعد شروع ہی تھی بارل سلیکٹ ہو گیا اور خالد سعید بٹ صاحب نے ایک سو اسی سیڑیاں چلوا دینی اور کہنا پوڑیاں چڑھ کے آئی ہونا تے پتہ نہ لگے کہ پوڑیاں چڑیاں نے تے سار روک کے اپنا فیر ایکٹنگ کرو یہ نقلیں مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ آپ اس میں بھی یعنی کومیڈین بھی ہیں آپ یہ تو مجھے آج پتا چلا ہاں مہین اختر سے سکھا اچھا آج ہی آج میں نہیں نہیں ہم بڑے دیر کے پرستار ہیں اچھا تو اب یہ بتائی کہ یہ دو چار لوگوں کی تو آپ نے بہت اچھی نقلیں ہوتا ہے کسی اور کے بارے میں اگر اور یاور صاحب میرے اتنے قریب ہیں کہ میں در رہے ہیں ان کی رینج میں ہوں باکٹنگ کی لیکن میں ان کا بہت پرستار ہوں پہلا ڈراما ہم نے انہی کے ساتھ کیا تھا تو یاور صاحب کا ہے ایک خاص انداز اور بڑے ظالم ہیں سارے ٹی وی پروڈیوسر ظالم ہوتے ہیں اداکار بچارے مسلوم ہوتے ہیں پہلے کام لینے کے لیے پھر کام میں وہ نقائص جب نکالتے ہیں اور سب کے سامنے بیزتی تو محسن رضوی ہمارے بڑے سینئر فنکار ہے اچھی بلی آکٹنگ کر رہے تھے وہ اور جب وہ سین چلا تو اس میں تھا کہ محسن رضوی نے شکایت کی کہ یاور صاحب کمان ہو گئی اداکاری میں کر رہا ہوں اور شاہٹ آپ بکری کا دکھا رہے ہیں چنجی بات ایسے ہے کہ بکری کے چیرے کے اوپر زیادہ تاثرات دیں اور یاور صاحب کے پاس ہی وہ ہی محسن رضوی صاحب ہی ایک دن کہہ لگے کہ یاور صاحب کیا خیال ہے تھوڑا سے بالوں میں چونہ لگا کے تھڑی ایج کر لوں اب ان کی ایج آپ کو پتا ہے تھوڑی ایج نہ لے لوں کہ نہیں نہیں مجھے ینگ ہی چاہیے اور نصار قادری بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں ان کا ریکرڈ ہے کہ وہ پاکستان کے تمام سٹیشن سے انہوں نے بغیر نو سی کے اداکاری کی ہوئی ہے تو وہ آگے کہ جاور صاحب بڑی دیر ہوئی بس دل تڑب رہا ہے کچھ اندر ایک ایک کرب ہے ایک تخلیق کا تو کوئی کام جن جی نوٹ دس ویک بٹر ٹچ می ٹچ می آفٹر ٹن ڈیز می بھی تو پھر میں آپ کے لیے کوئی کام سر کراچی سے آیا تو تو پیسے بھی سارے خرچ کر دیئے تو اچھا اس سکرپٹ میں اس 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 سکرپٹ میں ایک رول ہے نیچان it's not a role it's history اچھا واہ واہ it's the role of a soldier ایک سپائی ہے میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہیں ہم we can show war here جنگ ہی دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک آپ نے ایک موڈ جو چھوٹا ایکٹر نہیں دے سکتا آپ دے سکتے ہیں جی مرمانی جی مرمانی آپ کی وہ ہے ہیگرڈ ٹیٹرڈ ٹائیڈ ہاہ زخم and he is coming اور what he is coming اور اور آیا ہے میدان جنگ چو اور سامنے بادشاہ تربار فین فیر گرینجر اوہ آیا ہے he is about to die مرن لگا ہے لیکن انہیں سا دکے نے اپنے کہ بادشاہ کو خبر سناؤں گا اور پھر مروا ہے اور وہ آیا ہے اور آکے گرا ہے وہ جب سامنے جان سامنے سامنے تو انہیس فال is the fall of the dynasty واہ واہ سر واہ واہ کمال ہے سر یعنی بات نہیں کرنی اس نے اس کے بعد سکرپٹ دیکھی یاور صاحب سکرپٹ میں تو رولی نہیں ہے جی چند جی رائٹر تو بیوکوف ہے it's between you and the director ہم دونوں دو ملکے بنونا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنہوں نے دول لگانے شروع کی ایکسپریشن سلاش کرتے رہے کیا اس کے بعد جناب ڈراما ریکارڈ ہوا لوگ اکھٹے ہوئے دعوت ہوئی 20-25 لوگوں کو نسار قادری لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا اگلے دن آئے انہوں نے کہا سب نکا جی ریابر تھا بہت سای ڈراما تھا وہ کہنے گا نسار جی آپ نہیں بول رہے سر وہ آپ کہہ رہے تھے بڑا گرینڈ ایک سپائی ہے اور وہ گرے گا اور پورا بادشاہ ہی گر جائے گا تو وہ تو ایک نکتہ تھا آیا اور آکے بس نکتہ تھا گر گیا چند جی شوٹنگ بادشاہ کے نکتہ نظر سے کی تھی شوٹنگ